اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں دوسری جرکات کے لئے کھڑے ہونے کے لئے یعنی آٹا گوندے کی طرح یعنی مٹھی بنا کر جو اٹھا جاتا ہے اس کا کہاں تک درست ہے یہ عمل بھائی دیکھئے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث وارثت عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث ان کے عمل سے بھی اور ان کے روایے سے بھی سنان کبرا بحقی وغیرہ میں ہے کہ کانا اذا قاما جب نمات کے لئے آپ کھڑے ہوتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو لے کر کیا ہے پر اعتماد کرتے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے یہی لیا ہے کہ انسان کیا ہے اسے اعتماد کرے اس کے علاوہ لما البانی رحمہ اللہ نے غریب الحدیث ابو عیسیح حراوی رحمہ اللہ کے حوالے سے رہا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا واحد نکل کی ہے کہ جب کھڑے ہونا چاہے تو یعجینو ہے نا یعنی اسے اٹھا گوتے ویسے ویعتمدو على الارض دونوں ہاتھ زمین اٹھنے کے لئے دونوں ہاتھوں پر کیا ہے اعتماد کیا کرتے تھے تو علاوہ لما البانی رحمہ اللہ کے نہ دیکو حدیث صحیح ہے حسن ہے اس لئے وہ چیز اس کو علاوہ لما البانی نے اختیار کیا ہے اور یہ صرف علاوہ لما البانی ہی کا قول نہیں خود امام شافعی جب کہتے ہیں پہلے زمین پر اس طرح اعتماد کرے الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے الفاظ کا فرق لیکن المقصود کیا ہے ایک ہی ہے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے وارس اپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ